ہی اسلام علیکم ویڈیو میں اسمان ڈول جی آج کی میری ویڈیو ہے ہیئر گروتھ والوں کے لیے کیونکہ مین جو ایشو ہے زیادہ تک گلز کے ساتھ یہ ہے اور مجھے خوشی ہوئی ہے کافی سارے میرے پاس انسٹا پر کمٹس آئے ہیں کہ میری شیمپو یوز کرنے سے ان کے جو ہیئر ہے ان کے گروتھ تو ہوئی ہوئی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈیڈ سٹریٹ ہو گئے ہیں ہیئر اور یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ کو نہ کیلٹین کروانے کی ضرورت ہے نہ ہی ریبونڈنگ کروانے کی کیونکہ آپ کو پتہ ریبونڈنگ کے بعد بالوں کا کیا حشر ہوتا ہے آپ کا ہیئر فال بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ ریبونڈنگ کے بعد ہیئر کلر کے بعد آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں شیمپو یوز اور سب سے بڑی بات اس شیمپو کا بینیفٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس شیمپو کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اس میں کیلٹین پلس کنڈیشنر ایڈ ہے اور آپ یہ دیکھیں اس میں 20% شیمپو ہے اور 80% اس شیمپو میں کنڈیشنر ایڈ ہے جو آپ کے ہیئر کو سلکی بھی کرتا ہے شائنی بھی کرتا ہے اور آپ کی ہیئر گروت کو بھی بڑھاتا ہے اس کو جو مین یوز کرنے کا طریقہ ہے میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ لوگ چیزیں تو بھائی کر لیتے ہیں جب تک آپ کو اس چیز کو ٹھیک سے یوز کرنا نہ آئے تب تک اس چیز کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب جو میں اس کو یوز کا وے بتا رہی ہوں آپ نے اسی طرح اس کو یوز کرنا ہے تاکہ آپ کی ہیئر ڈیک سٹریٹ ہو جائے ٹھیک ہے آپ کو نہ کیرٹین کروانی پڑے اور نہ ہی پروٹین ٹریٹمنٹ کروانی پڑے تو میں آپ کو یہ بتانے لگیوں سب سے پہلے آپ نے وٹر لینا ہے سمپول وٹر ٹھیک ہے آپ نے یہ اپنے ہیئر کے مطابق جتنے آپ کی ہیئر کی گروتھ ہوگی اس کے مطابق آپ نے وٹر لے لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے گول شیمپو جس سے ہمارے بال یہ دیکھیں بلکل ڈیک سٹریٹ ہو جاتا ہے میرکلی طریقے سے یہ آپ کی ہیئر کو جو ہے بلکل رپیئر کرتا ہے اور ڈیمیج ہیئر کو خاص طور پر یہ رپیئر کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ میں شیمپو نکال لے لگیوں اس کے میں لوں گی ون سپون کمپلیٹ فل یہ دیکھیں یہ میں نے ون سپون آپ کے سامنے لے لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا شائنی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ کتنا شائنی ہے اور یہ بہت آپ کی ہیئر کو سوفٹ بھی کرتا ہے نرم ملائم اور سلکی سلکی کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے پانی میں اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک سپون لے لینا ہے بلیک شیمپو کا ٹھیک ہے اس میں بھی آپ کو شائن نظر آ رہا ہوگا یہ کتنا شائنی ہے آپ نے مارکیٹ سے جہاں سے بھی شیمپو پرچیس کیا ہوگا کسی بھی شیمپو میں یہ چیز نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے ہیئر کو سلکی کریں شائنی کریں ٹھیک ہے آپ نے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کر کے آپ نے اس کو کیرٹین کا پیسٹ بنا لینا ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا ایلو ویرا کا دو سے تین ڈروپ ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں دو سے تین ڈروپ ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے کبھی بھی شیمپو کو آپ نے ڈائریکٹ ہیئر پر اپلائے نہیں کرنا اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں جب آپ کو بتا جب آپ لوگ آپ کے بال جو ہوتے ڈرائے ہوتے ہیں اکثر گلز کیا کرتی ہیں لائٹ سا ان کو گلہ کر کے جلدی سے شیمپو لگائی اور اس کو وہ لگایا اور آگئے وہ شیمپو آپ کے روٹس تک نہیں جاتا اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح اچھے سے یہ دیکھیں کلوز لے کے آئے ذرا یہ دیکھیں یہ پیسٹ بنا لینا اس طرح بلکل اور اس کو آپ نے ہیئرز کے پارٹیشن کر لینا ہے پارٹیشن کر کے آپ نے پہلے اس کو روٹس پہ لائٹ لائٹس اپلائے کر کے اپنے روٹس کو نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے تاکہ وہاں سے آپ کے یہ جو پرڈیکٹ ہے وہاں تک پہنچے آپ کے ہیئر کی گروت ہو پارٹیشن کرنا ہے کہ وہاں پہ مساج کرنے کے بعد اینڈ میں آپ نے نیچے لگانا ہے نیچے بالوں کو یہاں پہ لگانا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بال جلدی صاف نیٹ اینڈ کلین ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے میں چیز ہوتی ہے آپ کی روٹس والی جگہ آپ نے دیکھو گا میرے سٹیکنگ کلر کتنا نیچے آگیا ہے ٹھیک ہے نوٹ کی ہوگا آپ نے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سٹیکنگ کلر کتنا نیچے آگیا ہے تو وہ اسی طرح ہوتا ہے کیونکہ میں جب بھی شیمپو کو یوز کرتی ہوں میں اپنے روٹس پہ لگا کے پہلے اس پہ مساج کرتی ہوں کیونکہ یہ آپ کو تب ہی بینیفٹ دیتا ہے تب ہی ریزرٹ دیتا ہے جب آپ اس کو روٹس پہ لگا کے مساج کرتے ہیں دن آپ نے نیچے پورے ہیئر پہ لگانا ہے تقریباً آپ نے اس کو ٹین ٹو فیفٹنگ منٹس دینے ہیں ہیئر بیک آپ نے ویک میں ایک بار اس کو لازمی یوز کرنا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ہیئر کی گروت بھی ہو اور ہمارے جو فریزی ہیئر ہیں وہ ڈیڈ سٹریٹ ہو جائیں دن آپ نے اس کو ویک میں ایک بار لازمی یوز کرنا ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک